اور جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا رمضان ہے تو رمضان میں بڑوں کی روٹین بدل جاتی ہے عبادات میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر بچے بھی ہمیں کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے بچوں کو روزہ رکھنے کا شوق والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے کراچی کے ایسے ہی بچوں سے ہمیں خوشی دعلم ملوائیں گے جن کا پہلا روزہ ہوگا روزہ کشائی کوپی کر رہے ہیں ناٹ جس روزہ کشائی وہ جنرلی اس محول کو دیکھتے ہوئے والدین زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد جماعت نماز اور نماز قضا نہ ہو جائے تو سب کو کیسے بچے کوپی کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں لکھنو سوسائیٹی کورنگی میں اور میرے ساتھ ہیں افان، حانیا اور اروش بچوں نے رکھا ہے روزہ اب ہم پوچھیں گے بچوں سے کہ دن بھر کیسا گزرا اور افتاری میں بن کیا رہا ہے روزہ بھی نہیں لگلا روزہ ٹھیک ٹھیک چھل رہا ہے اور اففان کیا کھائیں گے ہمیزا ہمیزا آجوں گے افتاری کا سامان لگ چکا ہے اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں اففان اور حانیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سہری میں کیا کھایا تھا اور دن بھر کیسا رہا روزہ لگا نہیں لگا سہری میں ہم نے دھئی پراتا کھایا تھا چائے پراتا کھایا تھا میں نے بڑے ہو گئے تو اب بھوک نہیں لگتی روزہ میں بچوں کی والدہ ڈاکٹر فائضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہرچی خانے میں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا کیا تیاریاں کی ہیں اور بچے کب سے روزہ رکھ رہے ہیں افتار میں بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں فرائیڈ آئیٹم زیادہ ملیں جس میں کہ آپ کے نگٹس ہو گئے رول سمو سے کچھ چکن پاپ کارن اور افان کو پیزا بہت پسند ہے تو وہ موسلی افتار میں اپنے ہاتھ سے ہی ان ساری چیزوں کو ریڈی کرتے ہیں اور باقی کوشش ہوتی ہے کہ شربت کی ورائیٹی بھی ہو کیونکہ ظاہرے پورے دن روزے کے بعد بچے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے انہیں بچانے کے لیے لیکوٹ کا استعمال زیادہ ہو اور ساتھ میں فریش فروٹس بھی ہو تاکہ جو دن بھر آپ کو نیوٹریشن کی کمی ہوئی ہے وہ آپ کی بیلنس ہو جائے بچوں کے روزے کے ساتھ ہی والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہیں افتاری میں بچوں کی پسند کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ پرشید عالم سامہ کراچی یہ دیکھ کے نا مجھے اپنی پہلا روزہ یاد آگیا کس عمد رکھا تھا مہک آپ نے میں آٹھ سال کی تھی یا نو سال کی تھی لیکن میں نے پیسے لینے کی خوشی میں رکھا تھا کہ مجھے پیسے ملیں گے کیپٹس ملیں گے کیا کیا ملتا ہمیں اس مہک آپ کو مجھے پیسے ملتا ہے میری امی نے بھی میرے نانی ماں نے بھی اببہ نے بھی کھائیں پیسے وہ کھا لیے مزی کھا لیے چلیں جی کھائیں پییں جی یاشی کریں